اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز صلیب پر فوت نہیں ہوئے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ انجیل میں یونس نبی سے اپنی مشابہت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس کی طرح میں بھی قبر میں تین دن رہوں گا جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا اب یہ مشابہت جو نبی کے موں سے نکلی ہے قابل غور ہے کیونکہ اگر حضرت مسیح مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں رکھے گئے تھے کہ پھر مردہ اور زندہ کی کس طرح مشابہت ہو سکتی ہے کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا رہا تھا تو یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ ہرگز مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ وہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوئے پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ پیلتوس کی بیوی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اگر یہ شخص مارا گیا تو اس میں تمہاری تباہی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر حقیقت میں عیسی علیہ السلام صلیب دیے جاتے یعنی صلیبی موت سے بر جاتے یہ ضرور تھا کہ جو فرشتے نے پیلتوس کی بیوی کو کہا تھا وہ وعید پورا ہوتا حالانکہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ پیلتوس پر کوئی تباہی نہیں آئی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح نے خود اپنے بچنے کے لیے تمام رات دعا مانگی تھی اور یہ بالکل بید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول درگاہِ الہی تمام رات رو رو کر دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو چوتھی دلیل یہ ہے کہ صلیب پر پھر مسیح نے اپنے بچنے کے لیے یہ دعا کی اے لی اے لی لما سبق تانی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے میرے جو چھوڑ دیا اب کیوں کر ممکن ہے کہ جبکہ اس حد تک ان کی گدازش اور سوزش پہنچ گئی تھی پھر خدا ان پر رحم نہ کرتا پانچ میں دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر صرف گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا رکھے گئے اور شاید اس سے بھی کم اور پھر اتارے گئے اور یہ بالکل بید از قیاس ہے کہ اس تھوڑے عرصے اور تھوڑی تکلیف میں ان کی جان نکل گئی ہو اور یہود کو بھی پختہ زن سے اس بات کا دھڑکہ تھا کہ یسو صلیب پر نہیں مرا چنانچہ اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی یہود قتل مسیح کے بارے میں ظن میں رہے اور یقینی طور پر انہوں نے نہیں سمجھا کہ در حقیقت ہم نے قتل کر دیا چھتی دلیل یہ ہے کہ جب یسو کے پہلو میں ایک خفیف سچید دیا گیا تو اس میں سے خون نکلا اور خون بہتا ہوا نظر آیا اور ممکن نہیں کہ مردے میں خون بہتا ہوا نظر آئے ساتھ میں دلیل یہ ہے کہ یسو کی ہڈیاں توڑی نہ گئیں جو مسلوموں کے مارنے کے لئے ایک ضروری فعل تھا کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ تین دن سلیب پر رکھ کر پھر بھی بعض آدمی زندہ رہ جاتے تھے کیونکہ ایسا شخص جو صرف چند منٹ سلیب پر رہا اور ہڈیاں نہ توڑی گئیں وہ مر گیا آٹھ میں دلیل یہ ہے کہ انجیل سے ثابت ہے کہ یسو سلیب سے نجات پا کر پھر اپنے ہواریوں کو ملا اور ان کو اپنے زخم دکھ لائے اور ممکن نہیں کہ یہ زخم اس حالت میں موجود رہ سکتے کہ جبکہ یسو مرنے کے بعد ایک تازہ اور نیا جلالی جسم پاتا نوی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیبی موت سے محفوظ رہنے پر یہی نسخہ مرہم عیسیٰ ہے کیونکہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا کہ مسلمان طبیبوں اور عیسائی ڈاکٹروں اور رومی مجوسی اور یہودی طبیبوں نے باہم سازش کر کے یہ بے بنیاد قصہ بنا لیا ہو بلکہ یہ نسخہ تبابت کی صدحہ کتابوں میں لکھا ہوا اب تک موجود ہے ایک ادنا استعداد کا آدمی بھی قرابدین خادری میں اس نسخے کو امراض الجلد میں لکھا ہوا پائے گا یہ بات ظاہر ہے کہ مذہبی رنگ کی تحریروں میں کئی قسم کی کمی زیادتی ممکن ہے کیونکہ تاثبات کی اکثر آمیزی سے ہو جاتی ہے لیکن جو کتابیں علمی رنگ میں لکھی گئیں ان میں نہیت تحقیق اور تدقیق سے کام لیا جاتا ہے عیسیٰ اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے لیے نہیت اللہ دریئے کا ذریعہ ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ خیالات کے گوئے حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے تھے کیسے اور کس پائے کے ہیں اور خود ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو آسمان پر اٹھانے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی خدا تعالی حکیم ہے اب اس کام کبھی نہیں کرتا جبکہ اس نے ہمارے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں صرف دو تین میل کے فاصلے پر مکہ سے چھپا دیا اور سب دھونڈنے والے ناکام اور نامراد واپس کیے تو کیا وہ حضرت مسیر کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپا نہیں سکتا تھا اور بجوز دوسرے آسمان پر پہنچانے کے یہودیوں کی حمت اور تلاش پر اس کو دل میں کھڑکا تھا ماں سے وائس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن شریف یا حدیث میں کہیں اور کسی مقام میں حضرت عیسیٰ کی نسبت سعود کا لفظ بھی لکھا ہے آشیہ حدیث صحیح میں حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو بیس برس مقرر کر دی گئی ہے حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اس عالم کو چھوڑ کر عالم اموات میں گئے اور اب تک ان لوگوں میں رہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں اور نہ کوئی اور خاصہ اس دنیا کی زندگی کا ان میں موجود ہے یا یا نبی جو فوت ہو کر دوسرے عالم میں گیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے من ہو ہاں رفع کا لفظ ہے جو توفی کے لفظ کے بعد آیا ہے اور ہمیں قرآن اور حدیث کے بہت سے مقامات سے معلوم ہوا ہے کہ توفی کے بعد مومنوں کا رفع ہوتا ہے یعنی مومن کی روح جسم کی مفارقت کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف بلائی جاتی ہے جیسا کہ آیت ارجعی الاربک الفجر انتیس سے ظاہر ہے اور اگر کہ تمام انبیاء اور رسول اور صدیق اور اولیاء اور تمام مومنین مرنے کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جاتے اور رفع کے مرتبے سے عزت دیے جاتے ہیں مگر قرآن شریف میں حضرتیسہ علیہ السلام کے رفع کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی لوگ آپ کے رفع روحانی سے سخت منچر تھے اور اب تک منچر ہیں اور ان کی حجت یہ ہے کہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے گئے ہیں اور توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص صلیب دیا جائے اس کا رفع روحانی نہیں ہوتا یعنی اس کی روح صدی اللہ تعالیٰ کی طرف جو مقام راحت ہے اٹھائی نہیں جاتی بلکہ ملون ٹھہرا کر نیچے کی طرف تھنکی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہودیوں کے اس سے اعتراض کو دور کرے اور حضرت مسیح کے عرف روحانی پر گواہی دے تو اسی گواہی کی غرص سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع ہوگی